اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ علوم القرآن میں بحیثیہ چل رہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا کونسا حصہ اترا ہے اور سب سے آخر میں کونسا حصہ اترا ہے تو ابو روما نزل یعنی سب سے پہلے قرآن کریم کے کونسا حصہ اترا ہے اس کے بارے میں چار اخوال کا ذکر آیا تھا اور آج کے درس میں اور اس کے بعد بھی ان چاروں اخوال کا معازنہ اور اس پر بحث ہوگی تو پہلا قول یہ تھا کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے جس سے ایک نزول ہوا ہے وہ ہے سورہ علق کی اپدائی پانچ آیات یعنی دوسرا قول یہ تھا کہ سب سے پہلے یا یو المتصر کم فاندر ورب کا فکبر ان آیات کا نزول ہوا ہے تیسرا قول یہ تھا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے چوتھا قول یہ تھا کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو ان چاروں اخوال کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آ چکا ہے اور اب کتاب کے مصنف ان چاروں اخوال پر تھوڑی سی بحث کر رہے ہیں اور یہ بات تو سامنے آ ہی چکی ہے کہ راجی یہی ہے کہ علال اطلاق سب سے پہلے جس چیز کا نزول ہوا ہے وہ سورہ علق کی پدائی پانچ آیات ہیں دیکھئے علامہ ذرکشی کہتے ہیں وَقَدْ ذَكْرَةِ ذَرْكَشِ فِي الْبُرْحَانِ حَدِيثُ وَعَيْشَةَ الَّذِي نَسَّ عَلَا اَنَّا أَوُّلَ مَا نَزَلَا اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقِ وَا حدیث جابر الَّذِي نَسَّ عَلَا اَنَّا أَوْلَا مَا نَزَلَا يَایُّ الْمُدَّسِرْكُمْ فَانْذِرْ ثُمَّ قَالَ وَجَمَعْ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِيَنَّا جَابِرًا سَمِعَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ قِسْتَ بَدِي الْوَحِي فَسَمِعَ آخِرَهَا وَلِمْيَسْمَا أَوْلَهَا فَتَوَحْهَمَا أَنَّهَا أَوْلَا مَا نَزَلَتْ وَلِيْسَ كَذَلِكُ اللہ مطرقشی کہتے ہیں ان کی کتاب جو البرحان فلم القرآن ہے کہ آئیشہ کی حدیث نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ سب سے پہلے جو حصہ نازل ہوا ہے وہ ہے اِقْرَعَ بِسْمْ عَرْبِكَ الَّذِي خَلَق اور جابِر کی حدیث جس نے یہ سرحت کی ہے کہ سب سے پہلے جو نازل ہوا ہے وَيَا أَيُّهُ الْمُدَّسِرْكُمْ فَانْذِرْ پھر علامہ درقشی کہتے ہیں بعض لوگوں نے ان دونوں کے درمیان اس طرح سے تطبیق دی ہے یا دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جابر نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آغاز وہی کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا آخر حصہ سن لیا اور اس کا ابتدائی حصہ نہیں سنا اور یہ معام ہو گیا کہ سب سے پہلے یا المتصر قم فاندر کا نزول ہوا ہے حالانکہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے یہ قرآن بسم رب کے لئے خلق خلق الانسان من علق اور آگے ابھی ذکرہ رہا ہے کہ جب انہوں نے آیات کا نزول ہوا اور آپ گھر آئے آپ نے کہا گھر والوں سے کہ دستیرونی یا زمبلونی مجھے چادر وڑھا دو تو گھر آنے کے بعد پھر نزول ہوا یا المتصر کا یا جب نزول وہی کا شسلہ بند ہو گیا تھا تو فتر وہی کے بعد یا المتصر کے نزول ہوا ہے تو بہرحال علیہ السلام کا دھالک تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آغاز وہی کا پہلا حصہ سنا آخری حصہ سنا پہلا حصہ نہیں سن سکے اور یہ وہم ہو گیا کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے اقرآن بسم رب کے لئے خلق کا یہ وہم ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے یا المتصر کم فاندر کا مگر معملاہ ایسا نہیں ہے کہتے ہیں نام یا اولو ما ندل آباد سورت اقرآن یا المتصر کم فاندر یہ سب سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے سورہ اقرآن کی نزول کے بعد یہ فترے وہی اور سورہ اقرآن کے مضول کے بعد لیمہ سوا تفسیہی ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس وجہ سے کہ جو ثابت ہے بخاری و مسلم میں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نوئی سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے انفترت الوحی یعنی وقفیں وہی کے بارے میں تو انہوں نے آپ نے فرمایا اپنے حدیث میں کہ بینمان آمشی سمیت و سوٹ و من السمہ اس درمیان کی میں چل رہا تھا تو میں نے آسمان سے آواز سنی میں نے سر اٹھایا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرہ میں آیا تھا جو بیٹھا ہوا تھا ایک کرسی پر آسمان و زمین کے درمیان فو جو اشتو من ہو فرقا یعنی میں گھبرا گیا اس کے وجہ سے مارے ڈر کے فرقا ہے خوفا میں لوڑ کے آیا تو میں نے کہا کہ زم ملونی زم ملونی مجھے چاتر وڑھا دو مجھے چاتر وڑھا دو تب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یا ایو المتصر کم فانزر یا ایو المتصر کم فانزر تو دیکھیں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یا ایو المتصر کے نزول کا واقعہ اس طرح سے جب اس کا نزول ہوا ہے تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ میرے پاس وہی فرشتہ آیا جو غار حرام میں آیا تھا گویا غار حرام میں نزول کی بات پہلے ہے فَقَدْ اَخْبَرَ فِي هَذَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمَلَكَ الْنَذِي جَعَابِ حِرَامِ انہوں نے خبر دی اس حدیث میں فرشتہ کے بارے میں جو آیا تھا حرام میں قبل حاضر مرہ اس مرتبہ آنے سے پہلے اور بتایا اور آہشہ کے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ اقراء کے نزول غار حرام میں ہوا ہے اور یہی پہلی وہی ہے سُمَّ فَتْرَ عَوْتَا بَعْدَ ذَلِكَ اور پھر اس کے بعد نزول وحی کی سلسلہ رکھ گیا وَاَخْبَرَ فِي هَذِيثِ جَعَابِقَ اور جَعَابِقَ حَدِيثِ میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اَنَّ الْوَحِيَ تَتَعَبَعَ بعد نزول آئے المدسر کہ آئے المدسر کی نزول کے بعد نزول وحی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تو گویا جعبی رضی اللہ عنہ عنہ کی یہ جو حدیث گزری ہے اس حدیث نے معاملہ صاف کر دیا کہ اَنَّ الْوحِيَ تَتَعَابِقَ حَدِيثِ فَتْرِ وَحِي کے بعد ہوا ہے تو سب سے پہلے نزول جی چیز کا ہوا ہے وَحِي قرآ بِسَوْرِ بِالْغَلَدِ خَلَق خلق الانسان میں آلق فَعُولِمَ بِذَالِكَ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اقرآ سب سے پہلے جی اس کا نزول ہوا ہے مطلق طور پر اور ایک سور مدسر کے نزول اس کے بعد ہوا ہے وَقَذَارِكَ قَلْ عَبْنِ حِبْان اسی طرح کی بات ابن حبان اپنی صحیح بھی کہی ہے لَا تَضَاد دَوَيْنَ الْحَدِيثَن ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاعت نہیں ہے بَلْ اَوْلُمَا نَزَلَ اِقْرَا بِسْوَرْبِكَ اللَّذِي خَلَق بلکہ سب سے پہلے جی اس کے نزول ہوا ہے وہ ہے اِقْرَا بِسْوَرْبِكَ اللَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اِقْرَا وَرَبُكَ الْعَقْرَم اللَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَم اللَّذِي عَلَمُ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَم تو یہ غارِ حرام میں نزول ہوا ہے جب لوٹ کر کے آئے آپ خدیجہ کی طرف وَصَبَّتْ عَلَيْهِ الْمَا الْبَارِدْ سَبَّهِ صُبْرَ سَبَّرْ پانی اُڑیلنا تو خدیجہ نے آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالا تو انزل اللہ علیہ فی بیت خدیجہ اللہ نے آپ پر نازل کیا خدیجہ کے گھر میں اسے بات معلوم ہوئی کہ جب آپ پر اقراء کے نزول ہوا آپ لوٹ کے آئے آپ نے چاندر اُڑلی تب آپ پر نزول ہوا یہاں ایک باقی قابل غور ہے کہ جابی کی صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ آغازیں وہی کا آغاز تو ہوا ہے سوری علق کی پردائی آیات کے ذریعہ لیکن جب آپ خدیجہ کے گھر تشریف لائے ہیں تو خدیجہ کے گھر نزول ہوا ہے یا ایو المدسر قم فاندر لیکن اور آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سوری علق کا نزول ہوا ہے تو سوری علق کے نزول کے بعد کچھ دنوں کے لئے نزول وہی کا سسلہ بند ہو گیا تھا جس کو فتر وہی کہا جاتا ہے تو اس فتر وہی کے بعد اس فتر وہی کے بعد تو اس فتر وہی کے بعد پھر نزول ہوا ہے یا ایو المدسر قم فاندر و رب کا فقبل و ستیاب کا فتحر تو یہ علامہ ذرکشی نے البرحان فعلوم القرآن میں اس بات کی اضافت کی ہے اور آگے مصنف نے اور بہت سی باتیں کی ہیں اور معاظنہ کرنے کی کوشش کی ہے انساءاللہ اس کا درس بات میں ہوگا اور منس Surprise جوی سے کھوا گیا سیکھل지도 سکھل سکر سکھل سکھل